اسلام علیکم ویرز جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم اور مسلمانوں کی دعاوں سے مولانا تارک جمیل صاحب آپ بلکل صحتیاب ہو چکے ہیں اور دل کی تقریف کے بعد پہلے بیان بھی جاری کر دیا ہے اس پہلے بیان میں مولانا تارک جمیل صاحب نے نواز شریف کے بارے میں کیا کہا ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی تمام انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے تاکہ آپ کو بھی اس کاجر ملے یہاں مولانا تارک جمیل صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ جب میں نواز شریف سے ملاقات کے لیے گیا تو میری وجہ سے انہوں نے کھانے کی دعوت کی اور میرا کھانے کا ٹائم نہیں تھا میں نے نواز شریف جیسا دسترکان زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا پور تکلف اور سامنے دھیر لگ گئے کھانے کے لیکن میں نے سوائے سلات کے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا اس پر میانواز شریف صاحب تھوڑا مایوس ہو گئے اور مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب یہ سب کچھ آپ کے لیے ہی تو بنایا گیا ہے اور آپ کھانے ہی رہی میں نے کہا جی میرا کھانے کا ٹائم نہیں ہے میں موفی چاہتا ہوں بس میں سلات کھاتا رہا اور اس کے بعد مولانا صاحب نے منجمے سے کہا یہ میں قصدن نہیں کرتا بلکہ یہ میری نیچر ہے لیکن ویورز آج بھی بہت سارے لوگ مولانا تارک جمیل جیسی بڑی شخصیت پر مختلف قسم کے الزامات لگا رہے ہیں لیکن یاد رہے کہ اس میں کسی قسم کی سچائی نہیں ہوتی شریف جیسے دسترخوان سے مولانا تارک جمیل صاحب نے صرف پودے جیسے سلات کھائے اس عمر سے مولانا تارک جمیل صاحب کی شخصیت واضح ہوتی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ مولانا تارک جمیل صاحب کو عالم اسلام کا مقبول ترین مذہبی رہنما ہونے کا عزاز حاصل ہے دنیا پر میں موجود اردو سمجھنے والے مولانا تارک جمیل کے خدبات چنتے ہیں اور ان سے فیض حاصل کرتے ہیں ان کے خدبات کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کسی بھی پھرکہ بارانہ مواد سے بالاتار ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ انہیں مسلک اور کسی خاص نظریہ کی اینک لگا کر نہیں دیکھتے ہیں مولانا تارک جمیل صاحب ایک اچھی شخصیت ہیں جن کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے مولانا تارک جمیل جیسی بہترین شخصیت کے لیے لوگ اتنا گرا ہوا مواد بنا کر سامنے پیش کر رہے ہیں تو وہ لوگ قیامت کے دن اللہ کو کیا مو دکھائیں گے ویورز ہم نے یہ ویڈیو بنائی مولانا تارک جمیل صاحب کی عزت و اعترام کے لیے لہٰذا آپ سب ویورز پر لازم ہے کہ یہ ویڈیو ان نام نہاد مسلمانوں تک پہنچائے جو مولانا صاحب پر الزامات لگا رہے ہیں تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ مولانا صاحب کے کتنے چانے والے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں اپنے قائلات کا اعزار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تھی اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ نئی آنے والی تمام انفومیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینکس پار واشنگ